ایک مرتبہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ بغداد تشریف لائے تو مامون نے آپ کو دربار میں طلب کیا اور کہا مجھے کچھ نصیحت فرمائیے کہا اے مامون اللہ نے تجھے مال کلوار اور کوڑا دے کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ اپنی رعایہ کو جہنم میں مت جانے دو اگر تُو نے لوگوں کو نار جہنم سے بچانے کا انتظام نہ کیا تو سب سے پہلے جہنم میں تجھے پھینکا جائے گا بدقسمتی سے گزشتہ کئی دہائیوں سے ہمارے حکمرانوں نے اپنے ذاتی مفادات کے لیے پورے ملک کو کرپشن، لوٹ مار اور دھوکہ بازی کی منڈی بنا کر رکھ دیا ہے لوگوں کو آخرت کی نار سے بچانا تو کجا ان کی دنیا کو بھی جہنم بنا دیا گیا ہے ہر طرف نفسہ نفسی کا ایک ایسا عالم پیدا کر دیا گیا ہے کہ لوگ اخلاقی اقدار اور خوف خدا دونوں سے محروم ہوتے چلے جا رہے ہیں جس کا لا محالہ انجام دنیا کی زلط اور آخرت کی رسوائی کے سوا کچھ اور معلوم نہیں ہوتا کوئی کاروان سے ٹوٹا، کوئی بدگمہ حرم سے کہ امیر کاروان میں نہیں خوئے دل نوازی موسیقی